موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلام والا سید المرسلین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی غزائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو سلام علیکم روحانی غزائف چینل آیا آپ کے لئے ایک بہت خاص سرین وظیفہ جو کہ جمعے رات کی دن پر مشتمل ہے یہ وظیفہ اس قدر پاورفل ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ساتھ نسلوں کو عاباد کر دے گا یہ وظیفہ بہت سی پریشانیوں کا حل ہے اتنا پاورفل عمل ہے اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اس کو جس نے بھی کیا ہے جس نے بھی اس وظیفے پر عمل کیا ہے تو وہ وظیفہ اس کا بعد میں مکمل ہوتا ہے اور کام اس کا پہلے ہو جاتا ہے اس قدر اس وظیفے میں اللہ کی ذات نے برکات رکھی ہیں یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ یہ رحمانی وظیفہ ہے قرآنی عمل ہے اور جو رحمانی وظائف ہوتے ہیں ان کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے تو آج جمعیرات کے دل آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہوگی اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں اور آج کے اس وظیفے سے پہلے اگر آپ درود پاک پڑھ لیں اور درود پاک کی فضیلت جان لیں تو اس کے کیا ہی کہنے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بردہ بن نیاز رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہن شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ میری امت میں سے جس نے صدق دل سے ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے لئے دس نیکیاں لکھے گا اور اس کے دس تاجات بلند فرمائے گا اور اس کے دس گناہوں کو معاف کر دے گا اگر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے تو آپ کسرت کے ساتھ جمعے رات کے دن درود پاک پڑھا کریں جو کوئی یہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں خیر و برکت اتا فرما دیتا ہے وہ درود پاک کونسا ہے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے اللہم سلی علی محمد عبدکا و رسولکا و علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کہ جو شخص اس درود پاک کو پڑھتا ہے اس کا مال و دولت بڑھا دیا جاتا ہے اسی طرح سے جمعے رات کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ جمعے رات کے دن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے میرے نیک اور پاکیزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے وہ درود پاک سونے اور چاندی کے کلموں سے لکھ کر سونے اور چاندی کے تختوں میں سجا کے وہ درود پاک اس بندے کا مجھ تک پہنچا دیتے ہیں تو میری ایک بہن ہے بہت زیادہ حاجت من ضرورت من ہر طرف سے پریشان حال تھی وہ کہتی ہیں کہ میرے اوپر اس قدر کرزہ آ چکا تھا کہ وہاں سے نکلنے کا کوئی خاص چارہ بھی نہ تھا میں اس قدر پریشان تھی اوپر سے یہ ہو گیا کہ میرے شوہر کو فالج کا اٹیک آ گیا جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے کہا کہ مجھے چند پیسوں کی ضرورت ہے لہٰذا اب میں پریشان تھی میرے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہ تھے تو میں اتنے پیسوں کا انتظام کہاں سے کروں گی وہ کہتی ہیں میں نے جمعے رات کے دن کا وقت تھا صبح کے وقت اٹھی اور یہ عمل کرنا شروع کر دیا عمل کرتی رہی کرتی رہی شام کا وقت ہو گیا اور ایسا انتظام ہوا کہ ایک آدمی آیا ہمارے گھر اس نے پانی مانگا میں نے پانی دیا اس نے کھانا مانگا کہتا ہے کہ رہ گیر ہوں مسافر ہوں بھوکا ہوں پیاسا ہوں مجھے پانی دے دو مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو لہٰذا میں نے اسے کھانے کو بھی دیا وہ کہتا ہے کہ تم بہت نیک خاتون معلوم ہوتی ہو تمہارے شوہر کہاں ہیں میں نے سارا ماجرہ کہہ سنایا اور رونے لگ گئی وہ کہتے ہیں بہن تم بریشان نہ ہو اور اسی وقت مجھے پانچ لاکھ کا چیک کاٹ کر دے دیا یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے سچا واقعہ ہے اور اس واقعے کی برکت سے وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کا علاج کروایا اپنے گھر کے حالات بھی درست کروا دیئے اب میرے شوہر بلکل ٹھیک ہیں اپنا کاروبار کر رہے ہیں وہ کہتی ہیں کہ مجھے جب کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں یہ عمل کرتی ہوں ہاں وہ غیبی مدد تو نہیں ہوتی لیکن مجھے اللہ کی ذات اتنا عطا فرما دیتی ہے کہ مجھے پھر کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑتا اب اس بہن کا بتایا ہوا عمل کون سا ہے کس طرح سے انہوں نے کیا اور کیسے اللہ پاک نے غیبی مدد فرما دی تو آپ بھی سن لیجئے اور اس عمل کو کر لیجئے کیونکہ جمعے رات کا دن ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فجر کی نماز جب آپ پڑھ لیں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یا جب بھی صبح آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے آپ نے صبح کے وقت تسبیح کو ہاتھ میں لینا ہے سب سے پہلے تین مرتبہ درود پڑھنا ہے جب تین بار درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے تسبیح پر یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو لگاتار آپ نے پڑھتے رہنا ہے کم از کم دو ہزار مرتبہ کی تعداد آپ نے مکمل کرنی ہے مغرب کی نماز تک مغرب کی نماز تک کا وقت ہے آپ لگاتار پڑھیں اور جب عشاء کی نماز کا وقت آئے تو عشاء کے بعد بے شک بستر پر بیٹھ کر آپ جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات میں ایک بار سورہ رحمان کی تلاوت فرمالی جئے ایک بار سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے اس کی چاشنی آپ کی اندر رست کھولے گی اور اللہ تبارک و تعالی فوری سن لے گا آپ کی ناومیدی امید میں بدل جائے گی اور آپ کی بدقسمتی خوشکسمتی میں بدل جائے گی بدحالی آپ کی آپ کو دولت مند بنا دے گی اور آپ کے پاس اتنا سب کچھ ہوگا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اس وظیفے کی برکت سے کس طرح سے مجھے اتنا کچھ عطا کر دیا گیا تو بہت ہی خاص عمل ہے بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہے اس وظیفے کو ضرور کیجئے اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس وظیفے کو ضرور شیئر کیجئے کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اس وظیفے کو تو آپ کو زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی وہ کس لیے کہ جو بندہ اپنے لیے کوئی چیز پسند کرتا ہے اسے دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہے تو اس کے تو کیا ہی کہنے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں اور آپ نے اس وظیفے کے ساتھ ساتھ اگر دعاوں میں اپنا نام شامل کروانا ہے جو کہ جمعے رات کے دن مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا ہے تمام مکہ مقارمہ میں ہو رہا ہے پاکستانی وقت کے مطابق تو آپ لوگ ضرور اپنا نام دعا میں شامل کروائیں انشاءاللہ والعزیز آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا کسرت کے ساتھ رود پاک پڑھنے والیوں کو زیادہ اہمیت دی جائے گی ان کا نام لازمی دعا میں شامل کروائے جائے گا تو میرے جن بہن بھائیوں نے پہلے اس سے پہلے دعا میں اپنا نام شامل کروائے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ سبکا سبک پر اپنا خصوصی لطف و کرم انائیت فرمائے آپ پر اپنی رحمتیں آپ کی روزی میں برکتیں عطا فرمائے تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ